مہین مسیج انڈیا دو جار سترہ ویباہت محلاؤں کے لیے وشف کی سرفشیسٹ اور دیش کی ایک ماتر نیشنل لیول کی بیوٹی کانٹسٹ ہے مسیج انڈیا دو جار سترہ کے نارت ایڈیشن کا آجن شکروار کو ہوا سیمی فائنل میں 33 پرتیوگیوں نے بھاگ ہیا ہے مسیج انڈیا نارت کلاسک دو جار سترہ کا خطاب کانپور کی رہنے والی شیلی مہیشوری گپتہ کی نام رہا شیلی مہیشوری گپتہ آج کسی پہچان کی مہداز نہیں ہے کانپور میں جنمی چھالیس سال کی مہیشوری آج اپنی مہنت اور ہمت کے بوتے رنگ منچ کے ساتھ ساتھ ریم پر کامیابی کا جھنڈا گاڑ چکی ہیں بہو مخی پرتیبہ کی دھنی شیلی مہیشوری گپتہ نے اپنی کلا کا جوہر مسیج انڈیا دو جار سترہ کے منچ پر کچھ اس طرح سے بکھیرا کی جد سے لے کر ہر کوئی ان کا قائل ہو گیا ویشوری گپتہ پر اپنی پہچان ثابت کر چکے یوپی کی اس بیٹی نے سب کو سندیش دیا ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہ ہر سال ہونے والی ایک بیوٹی کانٹیسٹ ہے جس کی تھیم بیوٹی ہی ہے کانٹیسٹ کا مقصد رول موڈل تیار کرنا ہے ناکی موڈل اور اس کے شروعات آپ کو دعالی کی دو جار تیہرہ میں ہوئی تھے تو دو جار تیہرہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور جس طریقے سے محلاؤں نے اس میں اپنا جوہر دکھا ہے خاص کر اس وار اتر پردیش کی شیلی نے جس طریقے سے اپنی بہومکھی پرتیبہ سے لوگوں کا دل وہاں پر جیتا اور جس طریقے سے یہ کانٹیسٹ انہوں نے جیتا ہے واقعی انہے لوگوں کے لئے بھی یہ مثال بنی ہیں اور پورا جو مقصد ہے اس کا آئیوچن کا وہ یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کو پریڈ نہ دے سکیں ایسے لوگ سامنے لانے ہیں اور ایسا ہی کچھ سکارکم کے ذریعے بھی دیکھنے کو ملا ہے اچھلی اسی کے ساتھ بولٹن میں اتنا ہی خبر لگتا جانی ہے